نمشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن کی میگریشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج کا جو ہمارا ویشے ہے وہ سٹڈی ان رومانیا یوکی یوروپین کنٹری ہے نوٹے شینگن کنٹری تو رومانیا کے فیکٹ اینڈ فگرز کے بارے میں میری بہت ساری آرڈی ویڈیوز ہیں میرے چینل کے اوپر اس کے اندر میں نے آرڈی بتایا ہوا ہے کب اس نے یوروپین یونین کو جوائن کیا تھا رومانیا اور بلگاریا نے تو فردر اس کے کتنے کی چانسز ہے کہ یہ شینگن میں کب تک جوائن کر سکتی ہے اس کے ساتھ کون کون سے بورڈر ہے کیا پاپولیشن ہے میں نے اپنی جو پریویس ویڈیوز ہیں اس کے اندر ڈسکس کیا تھا اور بہت ہی اچھی کنٹری ہے سٹڈیز کے لیے اگر آپ نے اکنومیکل سٹڈی کرنی ہے رومانیا کے اندر اور ایون آپ اگر رومانیا کے اندر کوئی سکولرشپ بھی فائنڈ اوٹ کر رہے ہیں آپ کی پروفائل دیکھنے کے بعد میں آپ کو سویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ رومانیا میں فری میں بھی سٹڈی کر سکتے ہیں ایون آپ کو اکموموڈیشن پیوی سکولرشپ بل سکتا ہے بٹ آپ کی پروفائل کیسی ہے تو رومانیا بہت ہی بڑیا کنٹری ہے میں اس کے بارے میں کمپلیٹلی اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو بچے چاہتے ہیں کہ فورن کنٹری کا ان کا ڈریم ہے لیکن ان کے پاس بجٹ کی پروفلم ہے لیکن وہ اپنی کوئی انجنیرنگ یا بیجنس میں جہاں ہیومینٹی میں جہاں کوئی میڈیکل میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس کو چھوڑ کے تو وہ رومانیا کے اندر اپنی سال کی فیس میں آپ روکس بتاؤں گا دو کھزار یورو سے پچک سو یورو کے بیچ مطلب آپ دو کھلاک رپیہ مطلب پونے کے دو لاک رپیہ سال کی فیس ہے رومانیا کے اندر اگر آپ وہاں کی گورنمنٹ یونیورسٹریز میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں جو بچے سیریس ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے فورن کنٹری میں پڑھنا ہے لیکن ہمارا بجٹ بہت کم ہے تو ان کے لیے this is the best option instead of جو بچے یوکرین کی اور طرح ہوئے ہیں بیلا روس کی اور طرح ہوئے ہیں چائنا کی اور طرح ہوئے ہیں یا رشیہ کی اور طرح ہوئے ہیں ان کے لیے یہ میں کنٹری لے کر آیا ہوں جو بچے یہ موریشیس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں دبائی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں even یوکرین کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں سنگاپور کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں سائپرس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ان بچوں کو اس کنٹری کی بجائے رومانیا کی اور تو بجو کرنا چاہیے اس کے پیشے کچھ ریزن ہے at least کنٹری کی پپولیشن چیک کریں اس کی ایریا چیک کریں کتنا ہے اور کہاں پر لوکیٹڈ ہے وہ چیک کریں اور انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو کیا کیا بینیفیٹ مل سکتے ہیں وہ چیک کریں اس کے بعد پھر آپ پر سمجھ پائیں گے کہ اس میں کیا بینیفیٹ ہے even آپ فیسز کو بھی چیک کریں کہ وہاں پر فیسز کیا ہے میں اگر یوکرین میں جاتا ہوں وہاں پر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور رومانیا میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے comparatively اس کا جو ویزا بھی ہے اگر میں another country کے ساتھ compare کرتا ہوں کافی linear ہے but اگر آپ ایک serious student ہے بہت ہی precaution لینے ہیں رومانیا میں ویزا ڈالنے سے پہلے کہ آپ وہاں کی private یا government university میں جا رہے ہیں کیونکہ government universities کا جو ویزا success rate ہے کافی اچھا ہے اگر instead of جو private universities ہے ابھی میرے پاس کچھ ایسے بچوں کا data پڑا ہوا ہے جنہوں نے وہاں پہ private universities میں admission لیا تھا لیکن ان کے اس سال ویزاز reject ہوئے ہیں اور ایون ابھی تک ان کی فیصے refund نہیں آئی ہیں یہ ایسی چیزیں وہی بتا سکتے ہیں جو لوگ technical ہیں جو لوگ ان countries کے ساتھ ان embassies کے اطاز closely work کر رہے ہیں ابھی یہ نہیں ہے کہ ہماری جیسے informative videos ہم ڈالتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اور لوگ رومانیا کو start کر دیتے ہیں کہ میں نے رومانیا میں وہ tryیاں کریں گے ان کو documentation کا نہیں پتا چلے گا ویزا کیسے apply کرنا ہے اس کے بارے میں they could not understand تو ایک دو cases کے اوپر trial کریں گے پھر آپ کا case embassies کے اندر ڈالیں گے پھر اس کے بعد rejection دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے اگر آپ کا consultant competent نہیں ہے but اگر آپ کی destination European country ہے تو this is the best option اور اس کا میں نے comparison بھی another European countries کے ساتھ کیا ہے جیسے Cyprus ہے بلگاریا ہے کوریشیا ہے یہ بھی European country اس کے ساتھ compare بھی کیا ہے رومانیا کا اور چاروں میں سے میں نے رومانیا کو جیسے strongly recommend کرتا ہوں being a population ہے بڑی country ہے اور jobs کی opportunities ہیں اگر آپ کے اندر skill ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ وہاں پر بہت job ہیں جا کر ایسے ہی مل جائے گی جب تک language نہیں آتی جب تک system کا نہیں پتا چلتا تو job نہیں پر بھی easily ملتی نہیں ہے رومانیا کے اندر ہم بہت سارے بچوں کو وہاں پر medical کے لیے بھی بھیجتے ہیں جنہوں نے وہاں پر جا کر MBS کرنی ہے جہاں جو بچے وہاں پر VDS دیکھتے ہیں جہاں جن بچوں کا dream ہے nursing کرنے کا European countries سے اور بالکل economical ان کے لیے بھی this is the best option جو nursing کرنا چاہتے ہیں European countries میں with the economical budget کے ساتھ this is the best option تو رومانیا میں ہم لوگوں کو as a investor بھی بھیجتے ہیں کہ آپ یورپ میں settle ہونا چاہتے ہیں وہاں پر investment کر کے تو رومانیا میں بھی آپ 30-40 20-30 لاکھ رپیہ لگا کے as a business residency بھی لے سکتے ہیں even رومانیا میں آپ نے business visa کے اوپر جانا ہے گمھنے فرنے کے لیے جہاں tourism کے لیے جانا ہے اس میں بھی crown immigration آپ کی help کر سکتی ہے even اگر آپ رومانیا میں already ہیں either as a student یا work permit کے اوپر ہیں جہاں وہاں کے پی آر ہولڈر ہیں اپنی spouse کو آپ invite کرنا چاہتے ہیں کسی بھی country میں ہیں اس visa کو کس ویے سے apply کرتے ہیں کن کن سے document کی requirement رہتی ہے اس میں بھی crown immigration آپ کی help کر سکتی ہے رومانیا سے related اگر آپ کی کوئی بھی query ہے تو آپ immediately crown کے جتنے بھی contact number mentioned کیوں ہیں تو وہاں پر contact کرنے تو اس type informative video daily میں اپنے channel پر دو ڈالتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں whatsoever video میں اپنے social media کے اوپر ڈالوں اس کی notification سب سے پہلے آپ تک آئے تو آپ کو ہمارے جتنے بھی social media ہے including اس channel کو subscribe کرنا پڑے گا ساتھ ملگو ایکن کو push کرنا پڑے گا اگر آپ کو میری video اچھی لگی like and share کرنا ڈالوں 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 ڈالوں